اسلام علیکم نمشکار آداب اس وقت ہم موجود ہیں بہادرگنج پرخند کے پلاسمنی پنچائت میں اور غالباً یہ پلاسمنی گاؤں بھی کہلاتا ہے آپ دیکھ سکتے میرے پیچھے کس طرح سے صاحب یہاں دھان کی کھیتی کے لیے رپائی ہو رہی ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کشنگنج کا علاقہ ہے یہاں کے کسان خاص طور پر دھان کی کھیتی پر منصر ہے اگر دھان کی کھیتی نہ ہو تو انہیں کھانے کے لالے بھی پڑ سکتے ہیں اور دوستو ایک چیز یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ جو دھان کی کھیتی کرتے ہیں کسان اسی دھان کی دھان سے چاول پیدا کیا آیتا ہے اور اس چاول کو یہ سال بھر کھاتے ہیں بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب سوکھے کی وجہ سے یا بار کی وجہ سے ان کے فصلوں کو کافی نقصان ہوتا ہے جس کی وجہ سے انہیں کافی خامیردہ بھگتنا پڑتا ہے دھان روپائی کے بعد اسی فصل سے ہم لوگ سال بھر گوجر بسر ہوتا ہے اگر موسام ہم لوگوں کا ساتھ نہ دے تو ہم لوگ کھانے کے لالے پڑ جائیں گے اور کھیتی پہ ہم لوگوں کا یہاں پئی انڈسٹری ایریا نہیں ہے کسان ہیں ہم لوگ پہ کھیتی پہ نہیں ہے ہم نے ابھی کئی لوگوں سے بات کی کئی کسانوں سے بات کی جو سماج کے ذمہ دان لوگ ہیں ہم سے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ صاحب محافظے کے طور پر تو انہیں کچھ نہیں دیا آتا کہاں کبھی ملا ہے ہم لوگوں کو محافظہ کوئی کوئی آپدہ آ جاتا ہے تو ہم لوگوں کا کس پہ جانے کے بعد سرکار کے طرف سے ہم لوگوں کو کوئی محافظہ نہیں ملتا ہے حالکہ پراؤدان ہے کہ اگر کسانوں کو کسی طرح کوئی نقصان ہوتا ہے اگر کسا سوکھا پڑ جانے سن کے کھیتوں کو نقصان ہو جاتا ہے فسنوں کو نقصان ہو جاتا ہے یا بار کی چپیٹ میں آنے سے اگر پورا پورا کھیت بے جائے گا تو یقینی طور پر پرشاسن کے طور پر اور پرشاسن کی اور سے حکومت کی اور سے انہیں محافظہ کا پراؤدان تو ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ ایسے کسانوں کو سرکار کے طرف سے ملنے والے محافظے اپلبد نہیں کیے جاتے ہیں یہ سمجھنے والی بات ہے سوچنے والی بات ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں سنثالی بھاشا میں بول رہے تھے ہمارے سنثال بھائی ہیں آپ نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے تھے دراصل ایک مزدور کی جو سمسیہ ہیں ان سمسیہوں کو آپ کے سامنے یعنی چینل کے مادہم سے وہ سرکار کے سامکش رکھ رہے تھے کہ صاحب آج ایک مزدور کی دیہاری کم سے کم پانسو تو ہونی چاہیے لیکن انہیں دو سو سے ڈائی سو تین سو روے ملتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ دو سو تین سو سے ایک پریوار کا گزر بزر ہو سکتا ہے اور اہم بات یہ بھی ہے کہ ہر دن انہیں مزدوری نہیں ملتی ہے بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہیں گھر پر بیٹھنا ہوتا ہے کیونکہ کوئی جو حساب مزدوری کے طور پر ان کو لے کے نہیں جاتے ہیں یہ کہنا چاہ رہے تھے آپ گاؤں مہولا کے لیے نحال افتر پیامی کی ریپورٹ موسیقی موسیقی